آپ کا چینل نہیں ہے بھائی ان کو ہر مرچ مسالہ چاہیے بارہ مسالہ کی چارٹ بنائیے کوئی نو کوئی پسند آ جائے گی انہیں آپ کو وہ دے رہے ہیں آپ کو اور آپ دے رہے ہیں یہ بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ آتے ہیں افسسے تھکے ہارے اور آکے ایک گھنٹہ اگر آپ خبریں سن لیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ کوئی عالم اونلائن کے پروگرام دیکھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کے بیوی بچے ایکسپوز دیں اس ٹیلی ویژن کے آگے اور آپ غور کیجئے گا کبھی کہ جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو اس وقت پروگرام کی نویت کیا ہوتی ہے جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے تو پروگرام کی نویت کیا ہوتی ہے اتنی خوبصورتی سے زہر اگل رہے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ یقین رکھیں کہ یہ نسلیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی میں قسم نہیں کھانا چاہ رہا لیکن میں کھا سکتا ہوں اس بات پر اگر آپ نے اوشیاری نہیں کی اگر آپ نے اپنے آپ کو مثال ایک تو میں نے اس کی کیبل کی مثال دی دوسری مثال میں ارز کروں آپ سے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے ہوت چیز کیا ہے نوجوانوں کی زبانیں بات کر رہا ہوں سب سے پسندیدہ چیز نوجوانوں کو سب سے اچھی کیا لگتی ہے پتہ ہے آپ کو اور جس جگہ بھی میں نے اس کے خلاف بات کرنے کی کوشت کی ہے میں نے موں کی کھائی ہے لڑکوں کا بس نہیں چلتا کہ مجھے پتھر مارے مجھے چھوپ کر آ دیں اس لئے کہ میں چیزوں ایکسپوز کر رہا ہوں نا کل کو ان کے پیرنٹس خود ان کو کہیں گے بیٹر یہ کیا وہ نہیں چاہتے کہ یہ باتیں بیان کی جائیں میں بیان کر رہا ہوں خدا کے گھر میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سمیشہ وہ سب سے بڑا جو جال اس وقت انہوں نے پھیلائیا ہے وہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ بتائیں بھئی نام آپ لوگوں کو تو پتا ہوں گے جی اورکڈ اور اور بتائیے جی جی لینک دین ہے اور بتائیں میں غلط نہیں کہہ رہا آپ دیکھ رہے ہیں نا سوشل نیٹ ورکنگ کیا ہے بڑی بے ضرر سے چیز ہے وظاہر کچھ بھی نہیں آپ مجھے بتائیے کہ ویسے ہمارے کلچر میں دیکھا جائے سوچا جائے میں آپ سے سوال کروں کہ کسی خدا میں کسی آپ نے سے کسی کی نسال کسی تھرڈ پرسن کی نسال لیتا ہوں کوئی شریف انسان اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی وہ آپ کی بیٹی کے دوست کا فون آیا تھا یا مجھے آپ کی بیٹی کے دوست کا فون نمبر چاہیے پڑے گا نہیں پڑے گا سامنے پڑے گا نا پڑے گا نا کیوں یہ بھرا سمجھ جاتا ہے لڑکیوں کے دوست استغفار یہ کیا بات ہوئی پڑے لکھی ہونی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے اپنے بچیوں کو نہ ہم اپنے لڑکوں کی یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کسی کی ناموز کے اوپر بری نظر ڈالیں بھئی تمہیں زیادہ تمہارے اوپر جوانی آ رہی ہے زیادہ کچھ بڑے ہو گئے بڑے ہو گئے وہاں شادی کر دیتے تمہیزے بیٹھو گھر میں بچے سمالو یہ یہ طریقہ ہے کہ تم تاک جان کرتے پھر رہو برا سمجھتے ہیں نا اس بات کو سوشل نیٹ ورکنگ میں یہ ہوتا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور وہاں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں اور وہ پیٹر اور ٹینہ اور چینہ اور فلاں وہ ان کی برہنہ اور نیم برہنہ تصویریں آپ کے ایک بیٹے کے پروفائل کے ساتھ آ رہی ہیں شرم آتی ہے مجھے مولانا کا علماء کو میں نے دیکھا ہے ہمہ ہمہ ابا خبہ پہنے ہوئے یہ بھی شکر ہے کہ یہاں کے اور ابھی اتنے وہ نہیں ہوئے ہیں امریکہ یورپ نہیں ہیں وہ اللہ ان کی اصلاح کریں ان لوگوں کی مولانا صاحب وہاں پہ ہیں اور صاحب ان کی فرینڈز کی لسٹ ہے اور دوستی ہیں جو ہیں یہاں سے بات شروع ہوتا یہ افتدہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی افتدہ ہے اس کے بعد کیا پھر ہر دو کام جو پاپ کلچر میں ضروری سمجھا جاتا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا فیوریٹ کون ہے آپ کے پسندیدہ شخصیت کون ہے آپ پسندیدہ کھانا کون ہے آپ کا پسندیدہ کلپ کیا ہے آپ پسندیدہ ڈرنگ کون سی ہے اور آپ کیا چیزیں فر فن کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بہت ساری سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ایسی ہیں جو آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم انہی بنیادوں کے اوپر آپ کو فیوریٹ چوز کریں گے پھر دوسرے لوگ چونتے ہیں کہ کوئی جتنا زیادہ لبرل ہے پاپولر ہے اس کو اتنے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ اتنے زیادہ اوپر آتا ہے اور اس کو ورچول کرنسی دی جاتی ہے اس کے بدلے اس ورچول کرنسی سے وہ خیالی محل خریبتا ہے اس خیالی محل میں وہ انہی پیسوں کی اسی آمدنی سے خیالی چیزیں ڈالتا ہے خیالی دوست بناتا ہے اور پھر یہاں تک بات آگے بڑھ چکی ہے کہ وہی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس آگے جا کر ٹیکٹیکل لائف کے اندر اپنی اس کرنسی کو ٹیکٹیکل کرنسی میں ایکسچینج کرنے لگی ہیں اور وہ ورچول فرنڈ جو ہیں وہ ریال فرنڈ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں ایک بات اور رشت کرنوں آپ سے سب سے مشہور سوشل میں نے سٹیڈی کیا ہے خدا شاہد ہے میں کسی ایک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے اوپر نہ کبھی میمبر بنا اور جب تک اللہ نے چاہا میں ہوش آواز میں اگر نہ ہوں پاگل ہو جاؤں تو اور بات ہے نہ کبھی بنوں گا بننا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا میں کسی ایوے باہنے سے بن چاکتا تھا کہ سٹیڈی کرو لیکن میں نے ہمیشہ دور رہ کر اور ریویو سے اپنے آپ دامن حتیل امکان بچانے کی روشش کیے تب جا کے میں ان چیزوں تک پہنچا ہوں اس نظر سے میں اس کو سٹیڈی کیا سب سے مشہور جو ویب سائٹ سے ہم کو بتا ہے اس کا نام ہے سیکنڈ لائف سیکنڈ لائف کا مطلب کیا ہے سیکنڈ لائف کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے لیکن سیکنڈ لائف کا مطلب جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے وہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ امریکہ میں جو بہت مشہور ٹیلیویزن پروگرامز ہوتے ہیں جو امریکہ میں بہت زیادہ پسند کے جاتے ہیں ملینز کے تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں ان میں سے ایک پروگرام کی مثال دوں میں آپ کو کچھ عرصے پہلے ختم ہوا ہے وہ دیکھا نہیں ہے میں نے ریویو جانتا ہوں یہ پتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کیا نا پسند کرتے ہیں بھئی آپ ہی کسی کو اگر دوست بنانا چاہیں گے تو اس کی پسند نہ پسند دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اگر وہ شرابی ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے اس کو دوست بنائیں گے نہیں بنائیں گے نا اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دور دور سے پتا کر سکتے ہیں وہ کس قسم کا آدمی ہے ہم نے باتا کی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے حوالے سے جو انٹرنیٹ کا یہ پہلو اپنے جگہ ٹیلیویشن کی اوپا جو موسٹ پاپولر پروگرام ان کا تھا میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی مجھے معلوم ہے کہ وہ گوگل پر سرچنگ شروع ہو جائے گی اس کے کلیفز دیکھنے لگیں گے اس کے ٹیلرز دیکھنے شروع ہو جائیں گے اس شکر میں نہیں پڑنا چاہتا میں آپ کو ایک اینٹ دے رہا ہوں جو موسٹ پاپولر پروگرام اس میں ایک لڑکی کا کیریکٹر ہے وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے حوالے سے انتہائی فرما بردار ہے سر جھکا کے رہتی ہے ان کی باتوں کو مانتی ہے تسلیم کرتی ہے ان کا عدب کرتی ہے لحاظ کرتی ہے اور ان کی مدب کوئی بھی ان کے جو کلچرل بیکگراؤنڈ ہے جو ان کا مذہبی بیکگراؤنڈ ہے نو نہیں کہتی ان کو عدب اور اترام میں ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے بلکل ایک آئیڈیل ایک اچھی بچیے سے انہی چاہیے گھر میں شام کے وقت وہ کلب میں جا کر برینہ ہو کے ناشتی ہے وہاں پر اس کے پاس اپنی لیموزین ہے اس کے اپنے گارڈز ہیں اس کے ملینز کی آمدنی ہیں لیکن جب وہ گھر واپس آئے گی تو پھر وہی لڑکی بن کے آئے گی اس کے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وہی بچی ہے جو اتنی پاپولر ہے اور اس طرح سے دانسر ہے اس کو وہ کہتے ہیں کیا سیکنڈ لائف وہ یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے دیوزینوں میں ڈال رہے ہیں پھر لڑائی جگڑے کی بات ہی نہیں ہے تمہارے اببہ خفا ہوتے ہیں تمہاری اممہ ناراض ہوتے ہیں تمہارے بھائی روک ٹوک کرتے ہیں کوئی بات نہیں ان کے سامنے اچھے بنے رہا جو وہ کہیں وہ کرو بلکل اور انہوں نے بھی یہی چاہیے سر جھکا کے زندگی گزارو جو مذہبی باتیں کریں ہاں وہ بھی کرو نماز بھی پڑھ لو روزی بھی رکھ لو مجلز میں بھی لے جاؤ ان کو ساتھ خود بھی چلے جائے کرو نظر و نیاز بھی کر لو سب کچھ کر لو لیکن دیکھو تمہاری اپنی بھی تو کوئی لائف ہو یہ آئیڈیاز کون دے رہا ہے ان کو وہ دے رہے ہیں ہم اور آپ غافل ہیں اس چیزے اب یہ کونسپٹ ہی دینا کتنا خطرناک ہے مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے بائیبل کا ایک جملہ ہے حیرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جیسے خیالات ہوتے ہیں وہ ایسا بن جاتا ہے غلط تو نہیں ہے نبی خدا کا جملہ ہے تو پہلے آپ دارے آپ کے خیالات کو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں سوشل نیٹ برکنگ سائیڈ کے اوپر آپ کیوں جا رہے ہیں یہ اوریانی اور فہاشی اور ورچول دوست کیوں بنا رہے ہیں اور یہ گھر کیوں خرید رہے ہیں اور ویسٹرن سٹائل میں یہ بائنگ اوپر چیزنگ اور سیلنگ اور پارٹیز اور کلابز اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں وہ ارے بھائی تو خیالات تو سیریس ہو جاتے ہیں ہم اصل میں تھوڑی کر رہے ہیں کوئی لیکن کیا کر رہے ہیں وہ اس طرح سے آپ کے خیالات تبدیل کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی شخصیت بدلتی جائے گی بدلتی جائے گی بدلتی جائے گی اور ایک دن آپ کچھ سے کچھ بہنے ایک طرف قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہاری نشو نما اس چیز میں کر رہے ہیں اس کی تمہیں خبر نہیں ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کیا ہوتا تو ہماری شخصیت کچھ اور بنتی ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے تو لہٰذا جو یہ شخصیت بنائیں گے وہ بن جائیں گے مطمئن نہیں رہی ہے اب اس صورتحال میں میں آپ سے کہوں کہ بھائی عمرو بالمعروف و نیز ملکر کے اندر جو ہمارے ایشوز ہیں جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہمارے لوکل ٹاپکس ہیں وہی ہیں تو یہ کافی نہیں ہے بچوں کے ہاتھوں سے ایمان جا رہے ہیں دین جا رہے ہیں ایتھرست ہو رہے ہیں وہ بہریے ہو رہے ہیں کبھی بیٹھ کر اپنے بچوں سے بات کیجئے اگر ابھی تک انہوں نے سیکنڈ لائف اڈاپ نہ کیو تو اور سمجھ چاہیے گا کہ جس دن آپ کا بچہ آپ سے آرگیو نہیں کر رہا سوال جواب نہیں کر رہا اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال جواب کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اور اتراز کر رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے آپ کو خدا کا لاکھ لاکھ شک رضا کرنا چاہیے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے اس کو ڈانٹی ہے نہیں اس کو جھڑکی ہے نہیں جواب دیجئے آپ سے جواب نہیں ملے کہیں سے تلاش کیجئے اس لیے کہ اب وہ سوالات جو لے کے آ رہے ہیں وہ پرائیمری کے سوالات نہیں ہیں وہ دنیا بھر سے کہاں کہاں سے کھوچ کے لے کے آتا ہے اور کتنے کتنے لوگ کتنے کتنے ذہین لوگ سوالات کو اس طرح سے کر کے اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی اندر کی دنیا ہے وہ دگروں ہو جائے غصہ نہ کریں شکر عزا کریں اور دیکھئے لیکن اس وقت سے ڈرئیے کہ جب آپ نے بچے کو برقردار سامنے بیٹھے ہوں پھل بھل مشرقی نوجوان کی طرح سر جکا گئے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہاں ٹھیک ہے آپ سمجھ دیئے کہ یہاں گڑوڑ ہے کچھ یہ گڑوڑ ہے کچھ یہ برقردار جو ہیں یہ کچھ اور سیکھ رہے ہیں تو آپ کو انوالب ہونا پڑے گا آپ کو انگریج ہونا پڑے گا تو دشمن ہمارا ہے قسم کھا کے بیٹھا ہے فہاشی کے ذریعے اولیانی کے ذریعے ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آئے میں نے ارز کیا تھا وہاں پہ نماز کے دوران گفتگو میں بھی ارز کیا تھا ہم پہ پھر ارز کرتا ہوں دلوز کے اس پہ نماز کے دورانے سے پہلے والے اس پہ اے بعد دلوز پڑھ دیں محمد وآلہم ہمارے سب سے جو واضح دشمن ہیں آج کل دینی لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے اگر میں کہوں کہ ان میں سب سے ٹاپ پہ جو دشمن ہیں ان میں سے ایک نیتنی یاہو ہے تو میں غلط تو نہیں کہوں گا نیتنی یاہو تو پہرے پریمیر تھا آپ دوبارہ آ گیا ہے نیتنی یاہو سے واقف ہیں آپ لوگ ہیں نا واقف شکر ہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آئیکنز کون ہیں ہمارے پاپلر لوگ کون ہیں کسے ہم مہارد نوجوان آگاہ ہیں اور کسے آگاہ نہیں ہیں کس کی شخصیت بنائی جاتی ہے اور کس کی بگاڑی جاتی ہے میڈیا کے اندر وہ خلالہ الگ موجود ہے نیتن یاہو نے جب میرے پاست سکرپ موجود ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا میں نے لکھا اور ان رائٹنگ موجود ہے آئیں بائیں شائع نہیں کر رہا ہوں سننی سننی نہیں ارس کر رہا ہوں آپ سے اگر آپ سمجھیں تو عبرت کے لیے بہت کافی ہے یہ بات نیتن یاہو نے امریکن کانگریس میں کی سپیچ کی تھی کب جب امریکہ عراق پر حملہ کرنے والا ویپنز آف ماس دسٹرکشن کے حوالے سے ایک زمینی طور پر ایک ارس کرتا چلوں آپ سے ویپنز آف ماس دسٹرکشن کیا ہے وہ رسی ہے جس کو امریکہ کے اس فیرون کے جادوگروں نے ہلتی دی صورت میں ساپ بنا کے دکھا دیا دنیا کو یہ آج کے پڑھے لکھے جادوگروں کا کمال ہے کہاں ہے ویپنز آف ماس دسٹرکشن کہیں بھی نہیں ہے برحال اس بحث میں نہیں بنا سہر موضوع نہیں ہے میرا بنا اس کے پر ہم بات کرتا کبھی مشاءاللہ بھی توفیق ہوگی تو بات کریں گے کہ سہر کیا اور جادو کیا ہے اور ہم لوگ خود کس طرح سے سہر زیادہ ہیں خیر لیکن یہوں نے سپیچ کی اس وقت جب امریکہ حملہ کرنے والا تھا یہ بات تھی عراق پہ بھی حملہ کر دو ایران پہ بھی حملہ کر دو تو بانے بانے سے ایران پہ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں میں نے یہوں نے کہا کہ ہماری پولیسی سپیچ ہے امریکن کانگریس میں کہتے ہیں ہماری جو رائے ہے ہمارا جو مشفرہ ہے آپ کو امریکی حکومت کو وہ یہ ہے کہ عراق پہ آپ بے شک حملہ کر دیں پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ آپ جائیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایران کے اوپر آپ ملٹری انٹرونشن نہ کریں بلکہ ایران کو آپ کیا کریں وہاں پر فہاشی اور اریانی اور مبتزل پروگراموں کی بھرمار ڈشوں اور سیڈیز کے ذریعے ایران میں کریں اس نے نام لیا ہے دو خاص امریکن پروگرامز کے نام میں نہیں لنگا کہ خاص طرف یہ والے پروگرامز جہاں پر ینگسٹرز کو بے بندواری کے عالم میں بہت مطلب لیوشلی رہتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی تعلق کے تعلقات بناتے ہوئے دکھائے گئے حس فی بھوشی اور فن اور مزے میں رہ رہے ہیں یہ والے پروگرامز آپ ایرانی نوجوانوں کو دکھائیں تاکہ وہ مذہب کے چیز سے ڈانس سے نکل